موسیقی اور وہ شیر یہ ہے کہ اپنی قوم کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ہمارے آڈینس کو آپ یہ بتائیے یہ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں کہ قوم اور امت میں کیا فرق ہے نہ میرا دوسرا قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ قائد آزم نے یہ قربانیاں دے کر ملک بنایا لاکھوں انسان اس میں کٹے وہی قائد آزم اپنی فرس میڈن سپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اس موسیقی میں سارے کھوٹے سکے ہیں اور یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے اس پر آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی نہ ہمارے پاس ریاست تھی ہمارے پاس صرف ایک آئیڈیالوجی تھی نظریات جب قائد آزم نے یہ کہا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کا جغرافیہ چودہ سو سال میں تبدیل ہوتا رہا ہے پہلے پاکستان ایک چھوٹا سا ملک تھا جب محمد بن قاسم اترے یہاں پر پھر یہ پاکستان مختلف جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا اور ایک وقت پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور پھر پاکستان سمٹ کے انیس سو سنٹالیس کے بعد دو حصوں میں بنا پھر اس دو حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہمارا الگ ضرور ہو گیا لیکن پاکستان اس خطے میں اس وقت سے قائم ہے جب یہاں پہلا مسلمان داخل ہوا تھا پاکستان مدینہ ثانی ہے دوسرا مدینہ ہے ایک دوسری نظریاتی ریاست جو اللہ رسول کے نام پر بنائی گئی ہے اور علامہ اقبال نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو شیر آپ نے فرمایا کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ہمارا مغرب سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے ان کی قوم اور ہوتی ہے ہماری قوم اور ہوتی ہے ان کی قوم جغرافیہ سے ہوتی ہے ہماری قوم عقیدے سے ہوتی ہے ان کی وطن اور ہے ہمارا وطن اور ہے ان کا وطن ان کے عقیدے اور ان کے نظریات پر ہاوی ہوتا ہے ہمارا وطن ہمارے نظریہ اور عقیدے کے تحت ہوتا ہے ہمارے ندیق سحیب رومی بھی ہیں سلمان فارسی بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں لیکن وہ صرف ان کی شناخت کے لیے تاثب کے لیے نہیں ہیں اور یہ قوم جب بنائی گئی تھی جب قربانیاں دی گئی تھی تو سندھی بلوچی پتھان مہاجر اور کشمیری کے لیے نہیں دی گئی تھی جب ہندووں نے کٹا تھا ہمیں تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کے سنیوں سندھیوں کے بلوچیوں کے مہاجروں کے پتھانوں انہوں نے ہمیں اس لیے کٹا تھا کہ تم مسلمان ہو اور آج بھی ہمارا دشمن ہمیں اس لیے کٹے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو فرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس قوم میں جو صوبائیت کی بات کرتا ہے علاقائیت کی بات کرتا ہے لسانیت کی بات کرتا ہے مذہبی اور سیاسی تفرقہ بازی کی بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول اور ملائک اور مومنین کی بدترین لانت ہو اس کے اوپر کہ وہ خیانت کرتا ہے اس امت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اس پاکستان کے شہدہ کے ساتھ ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں پاکستان بننے کے بعد ہمیں اس کی چوٹ بھی لگی ہے لیکن قوموں کو چوٹے لگ جاتی ہیں کوئی آسمان نہیں گر جاتا اس سے لیکن قوموں کو اپنے قوم پہ کھڑا بھی پیروں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنی غلطیوں کے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں اور ہم نے دی ہیں کفارے اور شاید اور دینے بھی پڑے لیکن انشاءاللہ ہماری تقدیر ہمارا مستقبل ہمارا آنے والا وقت یہ پاک سر زمین یہ کشور حسین انشاءاللہ شادباد رہے گی یہ نشانِ عظمِ عالی شان ہے یہ عرضِ پاکستان یہ مرقضِ یقین شادباد انشاءاللہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ سا یا خداِ ذوالجلال ہے اس پہ اتمنان رکھئے گا لیکن اپنے آپ کو سشاندار تقدیر کا حصہ دار بنائی ہے رہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے وہاں جب قوم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زبان سے ایک خطہ زمین سے اور کلچر سے مل کے there are different things which amalgamate and then a nation becomes but whereas muslims are concerned ہمارے لئے خطہ زمین زبان رنگ نسل تعلق نہیں رکھتی اسی لئے اقبال کا ہی شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشگر یعنی آپ کی نیشن کے لئے یہ ساری چیزیں جو ویسٹرن نیشن کی definition کو complete کرتی ہیں وہ ہمارے لئے ضرور نہیں ہے مسلمان کسی بھی خطہ کا ہو کسی بھی رنگ کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو کوئی بھی کلچر کا ہو وہ مسلمان ہے اور وہ ایک الگ قوم ہے جس کا باقی قوموں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا جی زید صاحب ہم ایک خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے لئے انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا تو یہ اور یہ بہت جلد ہوگا کہ جب اس ملک میں وہ صالح قیادت آئے گی کہ جو اس مشن اور اس مقصد کی تکمیل کرے گی ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلمانوں کی حکومتوں اور خلافتوں میں خلافت عثمانیہ میں ایک طرف ٹرکش برگیڈز تھے ایک طرف ایرپ برگیڈز تھے ایک طرف ایفریکن کور تھی اور پوری مسلمان ملت سے مسلمان دستے اس فوج میں شرکت کرتے تھے پارٹسپیٹ کرتے تھے جو امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں ہر خطے میں ہر علاقے میں مسلمان مملکت کا دفاع کرتے تھے پوری مسلمان سلطنت میں جو چین سے لے کر نورت ایفریکہ تک اور آسٹریہ ویانہ سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی کسی مسلمان کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی ہر مسلمان دنیا کے ہر علاقے میں جس طرح چاہتا تھا جا سکتا تھا اپنا کاروبار کر سکتا تھا اپنے بچوں کو آباد کر سکتا تھا اور اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو ہر مسلمان کو اس پوری سلطنت میں ملتے ہیں ہم بھی یہ خواب دیکھتے ہیں اللہم اقبال نے بھی یہ خواب دیکھا تھا ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشکر جب مغرب یورپین یونین بنا سکتا ہے جب سنٹرل ایشن ریشنز شنگھائی کوپریشن گروپ بنا سکتے ہیں جب امریکنز نورت امریکن یونین کی بات کر رہے ہیں تو ہم مسلمان یونیٹس سٹیٹس آف اسلام کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم مسلمان اور خاص طور پر پاکستان جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بائی ڈیفولٹ ایک اسلامیک نیوکلی پار بنایا ہے یہ تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے یہ خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے تو اس کا ایک اللہ کے راز دار رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کی قیادت بھی پاکستان کے پاس آنے والی ہے ہم حمد کریں تو تقدیر لکھی گئی ہے ہم وہ وقت دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی فوجیں صرف پاکستانیوں پر مشتمل نہیں ہوں گی ہمارے پاس بھی عرب برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی ٹرکش برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی آفرکن برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی سنٹرلیشن مسلمانوں کی یونٹس ہوں گے ہم پاکستان ان تمام مسلم ممالک کی عزت اور عبرو کے محافظ ہوں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے پاکستان بناتے ہوئے دیکھا تھا یہ تقدیر ہماری ہے لکھی چلی گئی ہے ہم صرف چونکہ ان خوابوں کو دیکھنا ہم نے بند کر دیا ہے چونکہ صرف ہم یہ سوچ پر ہمیں ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے ہمارا یقین ہل گیا ہے یقین موقم عمل پہہم محبت فاتح عالم ایک دفعہ یقین کر لیجئے کہ تقدیر آپ پی کیا لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے لیے جدوجہد ایسے کیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اور پھر محبت اور پیار سے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں لیکھ کیا کیا انقلاب آپ برتبہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو قیادت آپ کو چاہیے وہ یہ نہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے نگاہ بلند سخند النواز اور جانپور سوز انہوں نے آنا ہے بھی آپ میں سے پیدا ہونا ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے اور ایسا تیار کیجئے کہ اس کو کرم کرتے ہوئے بھی لطف آ جائے ویورس کو اس ٹرانسٹرز کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس وقت وقت ہوگی ایک شورٹ بریک ہے ایک بریک لیتے ہوں واپس آتے ہوں پھر یہیں سے اپنی گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے